میں ہم یہ بتائیے کہا کہ آپ نے جب انٹی سیبلشمنٹ بیانیے پہ نواز شریف صاحب کو ملک سے نکال دیا گیا وزیراعظم ہاؤس سے نکال دیا گیا آپ کی اعلیٰ خیادت کو پابندے سے حاصل کیا گیا تو ایک میڈیا ہی تھا جو آپ کی آواز بن رہا تھا اور آپ کے ساتھ ٹھہ رہا تھا اور اس ٹائم عمران خان کے دور میں میڈیا کے خلاف مقدمات اور گرفتاریاں اور چینلز کو بند کیا جاتا تھا تو آپ آواز اٹھاتی تھی لیکن اب آپ کی گورنمنٹ آئی ہے تو اب بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ مقداری کے مقدمات ہو رہے ہیں میڈیا مالکان پہ میڈیا چینلز پہ صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے عمران ریاض کو کل گرفتار کر لیا گیا ہے بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے میں صحافیوں کے ساتھ آج بھی کھڑی ہوں میں فریڈم آف سپیچ کے ساتھ آج بھی کھڑی ہوں مجھے جو کلم ہے اس کی طاقت کا اندازہ ہے اور میں فری سپیچ کو آج بھی سپورٹ کرتی ہوں لیکن کچھ صحافی جو صحافیوں کا جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے اور وہ ان کی ایک جماعت کے ساتھ پوری افیلییشن ہے اور کچھ چینلز جن میں اے آر وائی سرے فیرست ہے اگر وہ جھوٹ کو پروپیگانڈا کو جھوٹ بولنے والی مشین کے طور پہ وہ سامنے آئے گا تو اس کے بارے میں پھر بات تو ہوگی اور اس کے مالکان جو کرتے رہے ہیں اگر وہ صحافت کے گاب میں اگر وہ یہ سب کچھ کریں گے تو وہ بولنا میرا حق ہے ان حقائق کو عوام کے سامنے لانا ہمارا حق ہے اور ان کو ایکسپوز کرنا ہمارا حق ہے باقی صحافی برادری کے ساتھ میں دل و جان سے کھڑی ہوں کھڑی رہوں گی فریدم آف سپیچ میں میں بلیف کرتی ہوں اور جو آپ کے پرنسپلد صحافی ہیں جن کا کام صحافت ہے ان کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا اگر لگائے گا تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی جی جی امین اباسی سکتا